ہمارا بڑا کرنٹ ایشو ہے پاکستان کی خواتین کا بلکہ تھرڈ ورلڈ کا جس کو کہ ہم نے چوس کیا تو اس کی تھوڑے سے اوبجیکٹیو اس میں یہی تھا کہ مختلف جو سیکٹرز کے خواتین ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کی رپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے کیا ان کو اس کا شعور ہونا کس طرح ضروری ہے اور کیوں ہونا ضروری ہے اور کون سے ایسے معاشرے میں فیکٹرز ہیں جو ان کی ہیلتھ کو متاثر کر دینے والے ہیں تھوڑا سا اس کے کانٹینٹ میں ہم اسٹارٹ اس طرح سے کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا ہم ڈیفرنس لیں گے کہ عورت اور مرد کی ساخ میں ویسے تو بہت ساری ڈیفرنسز ہیں لیکن بنیادی چند ڈیفرنسز یہاں رکھوں گی اور اس کے بعد اس کی جنرل ہیلتھ کا تھوڑا سا ڈسکشن ہوگا زیادہ تر بنیادی جو میرا مقصد ہوگا وہ یہ بتانا ہوگا کہ انفلنچل فیکٹرز کون سے ہیں کہ جو عورت کی صحت کو متاثر کر رہے ہیں اچھا اب سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ڈیفرنس اور مرد اور عورت کا تھوڑا سا ساخت کا ڈیفرنس آپ لوگ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا اور دوسری جنڈر کا بلکل مختلف ہے اور جب بھی آپ کو کسی بلڈ ویلیو یا انزائن ویلیو آپ نے جب بھی بھی دیکھی کسی کی بھی ریپورٹ کی تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ عورت کی جو ویلیوز ہوتی ہیں جو فیمیل کی وہ ہمیشہ لوگر سائٹ کی ہوتی ہے اور میل کی ہمیشہ ہائر سائٹ پر ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ نہیں آگے نہیں مٹھے وہ ہی چلاو اچھا اس کے علاوہ اب تھوڑا سا پھر ہم مسکولر ڈیفرنس ذرا سا بتائیں گے کہ عورت اور مرد میں بیسے کافی ہیں لیکن تھوڑا سا ایک دو ڈیفرنسز میں یہاں پہ ذکر کروں گے اچھا یہ مجھے سلائٹ تھوڑی سی اس کے بعد ریپروڈکٹیو سسٹم کا ذرا سا ذکر ہوگا ہارمونل سسٹم کا ذرا سا ذکر ہوگا اور اس کے بعد ایک گروف ریٹ چارٹ ہوگا نیکسٹ اچھا یہ مسکولر ڈیفرنسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں میری ذاتی نہ کوئی رائے ہیں نہ اس میں کوئی میری ذاتی ریسرچ ہے پاکستان کی ریسرچ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے یہ ساری وہ بین الاقوامی ریسرچز ہیں اور یہ وہی کے کنٹریز کے ریسرچ پیپر ہیں انہی کے ڈیٹا ہیں انہی کے فگر ہیں جو میں نے سارے انٹرنیٹ سے کلیکٹ کیے ہیں تو اس میں کوئی ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی بات کر رہی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ تمام مومنٹ چلائیں یہ انہی کے عداد و شمار ہیں جو پیش کی جا رہے ہیں انہوں نے یہ معلوم کیا کہ انہوں نے سترہ عورتوں مرد اور عورتوں کے کچھ مسل ٹیشوز کلیکٹ کیے اور جب اس کو انہوں نے کیمیکلی انیلائز کیا تو انہوں نے یہ کنکلوزن نکالا کہ جو ایٹلیٹس ہوتے ہیں ایک تو ان کو قدرتی طور پر جینیٹک انڈورنٹ ہوتی ہے پاور کی سٹرنٹ کی ان کے اندر ایک قدرتی خدایی ایک طاقت اللہ کی طرف سے دین ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح آگے بڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مرد اور عورت کے اندر جو اسکیلیٹل مسل جو ہوتا ہے جس سے ہماری باڈی بنتی ہے اسکیلیٹل مسل یہ مرد کے اندر زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے مرد میں 38.4% ہے جبکہ عورت میں 33.6% انہوں نے کنکلوڈ کیا نیکسٹ اس کے بعد کچھ فیٹی ٹیشوز ہوتے ہیں مرد اور عورتوں کے درمیان وہ آپ کو پتا ہے کہ عورت میں فیٹی ٹیشوز زیادہ ہوتے ہیں اور مرد میں کم ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں ان کی اس طرح سے ڈسٹریبوشن ہوتی ہے کہ عورت کی ڈسٹریبوشن کو ہم یہ پیر شیپ کہتے ہیں اور مرد کی ڈسٹریبوشن کو ہم اپل شیپ کہتے ہیں یہ میڈیکلی اور انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ ہے کہ ان کے اندر فیٹ ٹیشو جو ہیں وہ اس طرح سے ڈسٹریبوشن ہوتے ہیں کہ عورت کے الگ ہوتے ہیں اور مردوں کے الگ جگہ وہ اور وہ ان کے اپنی اپنی ساخت اور ان کے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے وہ انڈورف کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہونا ہوتا ہے انہیں جب بھی فیٹ ٹیشو ڈیولپ ہوں گے عورتوں کے اس طرح سے ہوں گے اور مردوں کے اس طرح سے ہوں گے اچھا پھر آپ کو سب سے پہلے بتا ہی کہ عورت کے انیٹمی جو ہے عورت کی ساخت جو ہے وہ اس طرح سے قدرتی طور پر بنائی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر چائلڈ بیرنگ کے لئے بنائی گئی ہے وہ خاص طور پر اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ وہ انسانی زندگی کی ایک کھیتی بنے یعنی انسانی زندگی کی ایک جگہ ہے وہ کہ جو اس کی خاص طور پر ساخت بنائی گئی اس کا پیلوز اس طرح کا ہے کہ وہ ایک چائلڈ بیئرنگ کپیسٹی ہے اس کے اندر نا پیگننسی خاص طور پر اسی کی طرح اس کی کوئی ساخت ہے اب زیادہ اتنی زیادہ ڈیٹیل تو رد بھی نہیں سکتے اور نہ ہی کسی کو ایسے اندازہ ہوگا تو میں چند موٹی موٹی باتوں سے بتانا جاتے ہوں کہ عورت کی ساخت خاص طور پر اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ وہ صرف چائلڈ بیئرنگ اور پیگننسی کے لیے ہی کام آئے اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا رپروڈکٹیف سسٹم پہ رپروڈکٹیف سسٹم میں آپ کو بتا ہے کہ مرد اور عورت کا بالکل الگ ہے عورت کا رپروڈکٹ سسٹم اس طرح ہے کہ عورت کا اتنا بڑا ردوہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے انسانی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے اسی لئے خاص طور پر اس کا سسٹم اسی طرح کا ہے آگے بڑی بیٹم میں ان سلائیڈز کو ڈیٹیل میں دکھنا نہیں چاہیے کیونکہ آگے کافی ڈیٹیل ہے تو پھر آپ لوگ واقعی ایک چیز ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں ہارمونز ہوتے ہیں یہ کچھ ایسی سبسٹنس ہوتے ہیں کہ جو ہر انسان میں ہوتے ہیں مرد اور عورتوں میں اور وہ یا تو وہی پر ہی کچھ ایکشنز کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر کچھ کام کرتے ہیں ضروری یہ ہارمونز کہلاتے ہیں اور یہ مرد اور عورت میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سوائے سیکس جو ہارمونز ہیں سوائے ہوتے ہیں یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سارے ہارمونز بلکل ایک جیسے ہیں سوائے سیکس ہارمونز کے جو مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں یہ سب کچھ ہارمونز کے لسٹ ہے جو کہ اس میں ہیں آگے یہ تھوڑی ڈیٹیل اس لحاظ سے ہے کہ اگر کوئی میڈیسن کا ہوں تو پھر اچھا یہ ایک گروت ریٹ چارٹ ہے یہ اس طرح سے ہے کہ یہ مختصر سا بنایا ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے گرنز کی جو ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ پیورٹی میں ایک دم زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ بائیس تیس کے بعد جو ہے نا وہ ایک سٹیبل کنڈیشن میں آ جاتی ہے جبکہ مرد کی جو گروت ہوتی ہے نا وہ اس کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے اس میں جو ریڈ والا ہے وہ گرنز کا چارٹ ہے جو بلو والا ڈاٹڈ ہے وہ میل چارٹ ہے اور جو درمیان میں ہے وہ ایوریٹ چارٹ ہے یہ ایک گروت ریٹ چارٹ ہے اور یہ ساری چیزیں میڈیسن میں لکھی بھی ہیں یہ ساری چیزیں کہ اس طرح سے گروت جو ہے نا ان کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ قدرت ایک یہ جو ایکوائلٹی کا نعرہ لگائے جاتا ہے ایکوائلٹی اس سنس بھی نہیں ہے ایکوائلٹی یا ایکوائلٹی بھیریم ہے بلکہ ایک توازم ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر عورت میں کوئی چیز کسی ایک طرف زیادہ ہے تو مرد میں کوئی دوسری چیز زیادہ ہے لیکن ٹوٹل نمبر اگر سمک کیے جائیں تو دونوں کے برابر نکلیں گے اس طرح سے ایکوائلٹی ہے لیکن جو ہے وہ ایکوائلٹی بھیریم ہے توازم رکھا گیا ہے کہ کچھ چیزیں عورت کی ہیں اور کچھ چیزیں مرد میں زیادہ ہیں لیکن اگر ٹوٹل نکالیں گے تو انشاءاللہ ہنڈریٹ نکلیں گے اچھا یہ جو ہے اب یہ کچھ یہ فیکٹرز ہم بتاتے ہیں اصل میں مجھے اسی پر ہی کرنا تھا وہ میں نے ایک سرسری آپ لوگوں کو ذرا سا دیا تھا آئیڈیا فیکٹرز میں یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز جو افیکٹ کر رہے ہیں رپروڈکٹیو ہیلتھ پر وہ کچھ میڈیکل فیکٹرز ہیں اور کچھ سوشل فیکٹرز ہیں تو میڈیکل فیکٹرز تو میں یہاں ڈسکسٹ نہیں کروں گی میں یہاں پر صرف سوشل فیکٹرز جو کہ افیکٹ کر رہے ہیں میں ان کو ڈسکس کروں گی میڈیکل فیکٹرز میں کچھ فیزیکل انیسیز ہیں اور کچھ میٹل ہیں یہ ساری فیزیکل انیسیز ہیں جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں یہ ساری انفیکشنز ہیں یہ فیزیکل انیسیز ہیں ساری اچھا یہ ایک یہ ہمیں میں پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں امریکہ میں ان کا سب سے زیادہ ریٹ ہے ہر سال نائنٹین ملین جو ہے نیو ایسٹی ڈی انفیکشن وہاں پر ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو لڑکیاں وہاں ہوتی ہیں وہ میرے حال میں پندرہ سے انیس سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس ایسٹی ڈی انفیکشن میں انوال ہوتی ہیں سب سے زیادہ وہی پر ہوتے ہیں سب سے زیادہ کاؤسٹ ہاں لگتی ہے اور زیادہ تر جو ہے نا ان میں پھر HIV infection ہو جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں social causes میں یہ تھوڑا سا social causes کو ہم discuss کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہم بہت بولا جاتا ہے کہ یہ چیز کر رہی ہے وہ چیز کر رہی ہے یہ کام کرنا چاہیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو تو تھوڑا سا ہم اس پہ discuss کرتے ہیں کہ diet میں کیا ہوگا diet کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ایسے تو آپ سب ما شاء اللہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ کس وجہ سے کیا چیز ہوتی ہے لیکن diet کی وجہ اگر بہت زیادہ ہے ویسے diet ہوگی تو یہ صرف کمزور نہیں کرے گی بلکہ یہ hormone level بھی alter کر دے گی hormone level بھی body کا صحیح نہیں رکھے گی اگر آپ نے nourishment پر اپنی توجہ نہیں دی اس کے بعد ہم تھوڑا سا discuss کریں گے کہ occupational hazard کیا ہوتے ہیں یعنی کون سے ایسے occupation ہیں جو عورت کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے بعد lifestyle اور stress کو تھوڑا سا ہم discuss کریں گے پھر اس کے بعد hormonal use جو ہے جو oral contraceptive drugs ہیں تھوڑا سا مختصر ان کے اثرات پیش کی جائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں discussion abortion کے اوپر کروں گے اس کے بعد Islamic ethics اس کے جواب میں میں بتاؤں گی کہ Islamic ethics اور میں کیا ہے کہ جو ہمیں اس health کو اچھا رکھنے میں ہماری مددگار ہوگا پھر اس کے بعد population growth and conservation اس میں national international efforts for deep population and paradigm shift towards family conservation in the west یعنی ویس میں جیسا کہ ابھی راہیل نے بھی آپ کو الیزبت لیاغن کی کتاب کا حوالہ دیا تو میں نے بھی اس سے quotations لی ہے کہ وہ واقعی ایسی آئی اپننگ کتاب ہے کہ وہ سب کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ nationally internationally جو ایفر سنی ہیں اور یہ ابھی کہ نہیں یہ بہت پرانے منصوبے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں